اچھا فواد شادری صاحب ظاہر ہے مہنگائی بھی ہے حکومت کنٹرول کرنے کی کوشش تو کریے لیکن مجبوراً آپ لوگوں کو جو ہے وہ ریٹس بھی بڑھانا پڑے ہیں اپوزیشن کہتی کہ آپ جو لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی پانچ سال پورے کریں گے تو یہ تب کہنا پڑتا ہے جب حکومت خود بھی جو ہے نا کوئی شکش بات ہوتے ہیں انہیں تو کیا واقعی میں آپ لوگ کچھ گھبرا گئے کہ وزیراعظم عمران خان کو بھی کور کمیٹی میں کہنا پڑا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو ایسے میڈیا کی ایک شرلی ہوتی ہے جو ہفتار آتی رہتی ہے اس میں کیا کوئی امپورٹنٹ بات ہے جاہر ہے کہ کوئی ایسے حالات نہیں ہے پاکستان میں سٹیبلیٹی ایکانومی بھی بڑی سٹیبلن ہے یہ تو ایسے ہی باتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے دوسری طرح لوگوں کی جو امپورٹنٹیوں میں اضافہ ہو گئی ہے وہ آپ انگوری کر دیں نو سو ارب روپیہ چھ سو ارب روپیہ تو افیشل جو ہے وہ کنسکشن سیکٹر میں انویسٹ ہوا ہے آپ اپنے ہاتھ سے دیکھیں موٹر بائنس کی گاریوں کی قیمتیں برہا دیا اس کے باوجود ان کی بکری جائے وہ دبل سپل ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ کنسکشن کا مزدور ہے جو یہاں پہ انڈسٹری کا مزدور ہے ان کی آمدریوں میں دو دو تین دن گناہ اضافہ ہو گیا پاجر کی آمدریوں میں اور انڈسٹریلسٹ کی آمدریوں میں جتنا اضافہ ہوئے نو سو بائیس بلین روپیز نو سو بائیس بلین تو صرف سٹاک ایکسینج میں لوگوں نے کمائے حمد صاحب پھر یہ آپ کی حکمت عملی ہے کہ آمدریوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو چیزوں کی قیمتیں بڑھتے چلی جانے دیں اور جو روپیہ ہے اس کو گرتا چلا جانے دیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بتا دیں کہ کیا وہ جاری ہیں رک گئے ہیں یا رک رک کے چل رہے ہیں پہلی بات بھی ہے کہ حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ کی آمدریوں میں اضافہ ہو دوستی بڑی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر کا جو اضافہ ہے یا ای 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 ایف سے وہ بہر موساخر میں پہنچی رہی ہے بہت شوکر شرین صاحب سے دل بھی میری بات ہوئی تھی وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دیکھا رہا ہوں فواد صاحب ابھی ریسنٹلی ایکسٹینڈڈ ٹویکا کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں افغانستان کے پرسپیکٹیو سے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس سے کچھ در ایک دو دن پہلے ہی انڈیا کے اندر ایک ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان چائنہ کو بھی بلائے گیا تھا بہت ہم شامل نہیں ہوئے یہ کیا دو مختلف پالیسیز نظر آ رہی ہیں خطے کے اندر سینٹرل ایجن ممالک بھی اس کے اندر انڈیا والے کم از کم میٹنگ کے اندر شامل تھے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے پرسپیکٹیو میں کیا ریجن کے اندر ایک پالیسی بن پائے گی بہت شکریہ بفاقی وزیر اطلاع ثوات شاہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے حبیب صاحب ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کی بات پات ہوگی کل جو تیہ پائے گا سب بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو پھر وہ بتائیں گے کہ اب حکومت کیا کرنے جاری ہے دوسری جانب اپوزیشن نے جوابی خط تو دے دیا ہے لیکن جو اب آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اصلاحات کو ایک طرف کر دیا اور باقی معاملات کو ایک طرف کر دیا اب صورتحال کیا بنتی دیکھ رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل صرف حکومت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان کی ضرورت ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ شوکترین صاحب کو بہت ضرورت ہے امران خان صاحب کو بہت ضرورت اور شباس صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل نہ ہو سب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہو اس ڈیل سے متعلق کچھ قوانین ہیں خاص طور پر جو سٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ جو قانون ہے اس کے اندر ہمیں ترمیم کرنی ہے اور اس ترمیم کے لیے بزنس کی جو ہاؤس کی بزنس کمیٹی ہے اس کے اندر یہ معاملہ پیش کیا گیا ہے اور حکومت اور آج کے خط سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن بھی یہ مان چکی ہے اس پر تو ہم کریں گے آگے چل کر وہ جو آئی ایم ایف علا معاملہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک قانونی معاملہ ہے یہ جو ای وی ایم کا معاملہ ہے دیکھئے ای وی ایم کا معاملہ اب دیکھئے میں آپ کو پہلے والی بات سے جو قانون سازی الگ کی ہے اس میں کچھ ساتھ جیسے لوگوں کا بھی کردار ہے مطلب جو سامنے نہیں آتے پیچھے رہ کے فون چون کر دیتے ہیں مشورے دے دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ مربانی کریں آپ ایسا نہ کریں لڑائی جو ہے وہ دوسرے معاملات پہ رکھ لیں اس پہ نہ رکھیں تو احساس دلانے پہ سارے لوگ پھر مان جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک اچھا دوست ہے تو وہ یہی تو کرتا ہے نا کہ احساس دلاتا ہے اور وہ دوستوں کے احساس کی وجہ سے سب لوگوں کا اس خط میں کلیر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ احساس ہے دوستوں کا دلائے ہوا اور یہاں پہ پھر آگے سیاست ہے تو لہٰذا وہ جو احساس ہے وہ آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے گا اب جیسے ابھی ورنہ فواد چودری صاحب کبھی ان سے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی بشورہ تو کل کر لیں گے لیکن میری اپینین یہ ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی اپینین سے کس طرح گریزہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات کی سنسیٹیویٹی سب لوگ سنسیٹائز ہو چکے ہیں کہ کیا کرنا ہے باقی جہاں تک حکومت کے بارے میں انسیٹیویٹی کا تاثر ہے وہ بہت ہی گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے سارے لوگ سب کے سب لوگ وہ یہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب حکومت نہیں جا رہی آسف علی زرداری صاحب حکومت جا رہی ہے نہیں جا رہی میں آپ کو وہی ارز کرو جب آسف علی زرداری صاحب دوسرے دورے حکومت میں ان کی حکومت جا رہی تھی اور یہاں پہ گورنر رہوس میں وہ مقیم تھے اور انہیں آکے ایک جورنلسٹ نے بتایا تھا کہ جناب آپ کی حکومت تو گئی انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا تھوڑی در بعد انہی کا فون آ گیا کہ جناب وہ سارے یہ رینجر سائیڈ پہ آ گئے خریت اور انہوں نے کہا چیہ آپ جا چکے ہیں بات یہ ہے کہ حکومت جانے کا عام طور پر آخر میں پتا چلتا ہے باتوں سے بھی تو وہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہوگا بات یہ ہے کہ یہ حکومت اپنا وقت جتنی اس میں صلاحیت تھی زندہ رہنے کی اس صلاحیت سے زیادہ جی چکی ہے یہ بات آپ سمجھ لیں اب اس سے زیادہ صلاحیت ہی نہیں ہے اس سے زیادہ صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں جیتے گی اس کے بعد یہ سہاروں کی بنیاد پہ جیے گی کار کردگی تو اب اس سے چھوڑ دیں کار کردگی اب اس بچارے سے کیا ہونی ہے آپ بھی شہیدوں سے مزاقنا نہ کریں اب بس انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا دیکھئے اب یہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کب دو ہزار تئیس آئے اور دو ہزار تئیس کا گھنٹہ ضروری نہیں ہے کہ دو ہزار تئیس میں بجے وہ پہلے بھی بچ سکتا ہے اچھا اگر گھنٹہ پہلے بچ جاتا ہے حبیب صاحب تو پھر کیا ہوگا یہ حکومت چلی جاتی ہے کہ اگلے الیکشن ہو جائے گا پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے مہنگائی ختم ہو جائے گی وہ ایک الگ ماملہ ہے وہ سعاد کی بات جو کرتے ہیں سعاد صاحب کے پولیسی کہاں پہ ہے تو میری رائے ان کے ساتھ متفق ہوں ہے کہ وہ ایک الگ ایشو ہے اتحادیوں کو حکومت منانے کی کوشش کرے گی سعاد صاحب اور پھر بوت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے بوت کو پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس بھی ہو جائے گا اپوزیشن کو حکومت جو ہے وہ میز پر لے آئے گی یہ جو بات کی جاتی ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ حکومت جو ہے آفر تو کراتی ہے لیکن وہ ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آتی تو اس بار آپ کو حکومت کی سنجیدگی نظر آ رہی ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے میں بھی اور اتحادیوں کو منانے میں بھی دیکھیں جو بھی حبیب صاحب نے جس طرف تھوڑی سی میرا خیال میں اتحادی تو مانی جائیں گے اس کی دو تین وجوہات ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے جو اتحادی جن دو اتحادیوں کے بارے میں افیکٹیو بات ہو رہی ہے کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے بارے میں وہ اگر پوسٹ پی ٹی آئی یا پوسٹ رمنان خان کوئی اور سیٹ اپ بھی آئے گا تو یہ ان کی بیسٹ کنڈیشن نظر آئے میں جملہ پورا کر سکوں اجازت دیجئے کہ ایم کیو ایم کو کیابنٹ کے اندر کچھ پوسیشنز ملیں گی اور کراچی کے اندر کچھ رول ملے گا اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے ان ہاؤس چینج ہو جائے ایم کیو ایم کا گیو اور ٹیک یہی سٹیٹس رہے گا ہاں اگر کسی اور کی گورنمنٹ آ جائے تو ایم کیو ایم اس سے خراب ہو سکتی ہے لیکن اگر کسی بھی کوئلیشن کے اندر حصہ ہوگا تو وہ اسی سٹیٹس کا یا اس سے ایک سی جیدہ دو سیٹوں کم کا ہوگا پاکستان مسلم لیگ کیو کے اندر بھی حالانکہ پنجاب کے اندر ایک اس طرح کی سیچوشن بن سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کیو اگر اپنا وزن کسی اور طریقے طرف ڈالے تو پنجاب کی گورنمنٹ شفٹ ہو جائے اور ان کو ایک بڑا حصہ مل جائے لیکن وہ بھی پنجاب کی حد تک وفاقی حکومت کے اندر اور ایون پنجاب میں کیونکہ پرویزلائی صاحب سپیکر پروینشل اسیمبلی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریزنبل ڈیل ہے گیون دی سائز اف دی پارٹی ان سائز اف دی میمبرز تو میرا نئی خیال کہ ان کے مفاد میں ہے کہ یہ حکومت چلی جائے یا ایک نئے الیکشن سکال جائے آیا کہ سیچوشن کا ساتھ سا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مفاد منوانے کے لیے اختلافات سامنے لے کر آئی اتحاد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں بلکل بھی میں نے یہ بات نہیں کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی وجوہات ہیں نون کانسلٹیشن ہیں پرائیم منسٹر صاحب سے وقت نہیں ملتا مشابرت میں شامل نہیں ہوتے جو بھی وجوہات ہیں اگر کوالیشن کی پارٹیز یہ کہیں کہ ہم اس وجہ سے کوالیشن سے ہٹ جاتے ہیں اور گورنمنٹ فال کر جائے اور نئے الیکشن کی طرف بات چلی جائے یا کوئی اس طرح کا سسٹم بن جائے تو اس میں ان کوالیشن پارٹنرز کو اتنا ہی یا اس سے کوئی انیس بیس اوپر نیچے کا حصہ ملے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ سسٹم کو اپروٹ کریں صرف ایک کیابینٹ کی سیٹ اور لینے کے لیے یا ایک ایم اے اور بنوانے کے لیے تو میرا نئی خیال کہ لانگ ٹرم انٹرسٹوں کا اس چیز میں ہے ان کا انٹرسٹ اسی چیز میں ہے کہ یہ حکومت جس بھی طرح سے ہے تھوڑی تھوڑی چلتی گئے ساتھ اس کا ایک اور پہلو بھی وہ پہلو یہ ہے اس گورنمنٹ کی بیڈ گورننس بری پالیسیاں اور اس کے ساتھ مہنگائی کا ذمہ لینے کے لیے تیار ہیں عوام کے سامنے جب یہ عوام کے سامنے جائیں گے تو ان سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ تو اس گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں جس نے ہمارا جینا حرام کر دیا مہنگائی کی وجہ سے